السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر کمل کیسر اور پروگرام قرآن نے کھولے راز اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الانسان کی آیت نمبر دو میں ارشاد فرمایا اِنَّا قَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًا بَصِيرًا ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے ان کو سنتا دیکھتا بنایا ناظرین ہم جب انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہیں اور سٹیجز آف کریشن کی طرف آتے ہیں کہ یہ سٹیجز کیسے آئیں تو اپنی تخلیق پر غور کرنے کا جو بہت بڑا فائدہ انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو مختف سٹیجز ہیں اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں کیا پتا چلتا ہے اور سائنسز ہمیں کیا بتا رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آلیا اکرم جو کہ اسسسٹن پروفیسر ہے ایرابک لینگویج اینڈ لینگویسٹکس کی چیئر پرسن ہے فیکلٹی آف ایرابک میں اس کے ساتھ سائمہ ہے جو کہ قرآن اور سائنسز کو خوبصورت طریقے سے ملا کر ہمیں بتاتی ہیں اور ماشاءاللہ بہت سالوں سے قرآن کی سٹوڈن بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں بہت سے فورمز پر پڑھاتی بھی ہیں قرآن میں ایک نفس سے اس کا جوڑا بنانے کا ذکر آیا ہے تو اس کے لئے کیا کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں سورتم نیسا میں اللہ تعالیٰ نے فرادیا یا ایہا ناس تقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ و خلق منہا زوجہا یعنی جو زوج کا لفظ استعمال کیا ہے وہ جوڑی گئے یہ پہلی سٹیج ہے پہلا سٹپ ہے کسی بھی کریشن کو وجود میں لانے کے لئے زوج کا جو میننگ ہے وہ پیر کے میننگ میں آتے ہیں جوڑا اور جمع اس کی ازواج قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا ہے اگر ہم صرف اس لفظ کی بھی حکمت دیکھیں تو حیران ہو جاتے ہیں اگر عقیدے کا اختلاف ہو شوہر اور بیوی میں یا خیانت ہو یا کسی قسم کی بیماری ہو جیسے بانچپن ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال نہیں کرتے صحیح عمراء کا لفظ استعمال کرتے عمراءت العزیز تراوید فتح یوسف علیہ السلام کے قصے میں عمراءت نوح و عمراءت لود حالکہ نبی کی بھی لیا ہے لیکن چونکہ نبی کے ساتھ ان کے عقیدے میں شامل نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا عمراء کا لفظ استعمال کیا صحیح اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ عورت کا عقیدہ مطلب مسلمان نہ ہو جیسے فرعون عمراءت فرعون فرعون مسلمان نہیں تھا نا مطلب ان کی بیوی تو مسلمان تھی تو جہاں پہ بھی یہ اختلاف ہو وہاں اللہ تعالیٰ زوج کا لفظ استعمال نہیں کریں گے صحیح لیکن آگے آپ اگر آپ چلتے جائیں حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھیں جب انہوں نے دعا کی تو ان کی بیوی میں اس وقت آقرہ و امرأتی آقرہ کہ میری بیوی بھانچ ہے یا اللہ تو اسی قصے میں آگے جا کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا تو وہاں پہ وَأَسْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وہاں پہ زوج کا لفظ استعمال کیا تو بہت خوبصورت سپیسیفیکیشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ورڈز یوز کرتے ہیں سبحان اللہ اور وہی بات ہے کہ جتنا آپ لنگویسٹکس کو جانیں گے آپ کے لئے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا انجوئے کریں گے آپ قرآن پاک کیوں اور ڈیفرنٹ سٹیجز آف کرییشن کے بارے میں آتا ہے سائمہ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے ٹھیک جی بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون آیت نمبر ٹویل فور دھرٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالِتٍ مِّن تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو ایک محفوظ جگہ یعنی ایک نطفہ بنا کر رکھا سُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَا پھر اس نطفے کو لوتھرہ بنایا ٹھیک ہے فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُدْغَا پھر لوتھرے کو بوٹی بنائی فَخَلَقْنَ الْمُدْغَةَ اِزَامَا پھر اس بوٹی کو ہڈیوں کے شکل میں چینج کیا فَقَسَعُنَ الْعِزَامَ لَحْمَا پھر اس ہڈیوں کو گوشت پوشت پہنایا سُمَّ انشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر پھر اس کو ایک دوسری ہی طریقے سے یعنی پیدا کیا ایک ایمبریو جو فلی فارمڈ ہو جاتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کتنا بابرکت ہے اللہ بہترین بنانے والا اس آیت میں ان مراحل کے بارے میں بتایا گیا ہے پہلے جو مٹی کا ذکر ہے وہ تو وہ کیمیائی تشکیل کی بات ہو رہی ہے پھر بعد کے جو سٹیجز ہیں نطفہ، الگا، مدغا، عزام اور لہم اور خلق آخر تو نطفہ کہتے ہیں سیمن کو بہت تھوڑا سا یہ نطفہ وہ سیمن ہوتا ہے یعنی جو ایک نورمل ایمیشن کے دوران ایک میل سے ٹرانس میٹ ہوتا ہے جس میں تقریباً 3 ملین سپرمز ہوتے ہیں اور ان 3 ملین سپرمز میں صرف ایک ہی سپرم اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اوہا کو فرٹلائز کریں ٹھیک ہے نا تو وہ جو اس کو فرٹلائز کرتا ہے وہ کہتے ہیں نا اسی کو وہ سلالہ کہتے ہیں نا سلن کسی چیز کا نچوڑ یا ست یا خلاصہ یا بہترین کل کا جز تو وہ وہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ سارے کروموزومز جنیٹک ڈیٹا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر الگا کے بعد جب جو دوسری سٹیج آتی ہے ساری وہ نتفہ کے بعد جو سٹیج آتی ہے وہ الگا کی ہیں اب الگا کے شیپ کو اگر آپ اس کی تصویر کو دیکھیں تو اٹ ریزیمبلز دائٹ اوف ای لیچ اور یہ پروفیسر کیت مور سے بھی پوچھا گیا تھا کہ جو کہ مطلب ہیٹ تھے اس وقت کے ایمبریولوجی کے دپارمنٹ نائنٹین ایٹیز میں کیانیڈا کی یونیورسٹی میں ٹورانٹو میں ان سے پوچھا گیا کہ یہ الگا کے جو شیپ ہیں تو اس کو لیچ کیوں کہا گیا تو انہوں نے پھر سوپر جو مطلب پاورفل مائکروسکوپس اس وقت موجود تھی ان میں سٹیڈی کیا تو ہی فاؤنڈ آؤٹ کہ الگا ریزیمبلز ای لیچ اور الگا کے جو حیبٹ بھی ہے وہ لیچ لائک ہی ہے یعنی جیسے لیچ اپنے ہوسٹ پہ کلنگ کر کے اس سے بلڈ سک کرتی ہے الگا مدر کی یوٹرائن والپ سے بلڈ سک کرتی ہے اسی طرح الگا کے بعد مزغہ یعنی ایک چوڑ لمپ کی طرح یعنی ایک بوٹی بن جاتا ہے الگ کے حکم سے پھر اس کے بعد ہڈیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی وہ مطلب مسکلر ٹیشوز اس پہ مطلب اس کو پہناتے ہیں تاکہ اس کا کوئی ایک فارم نکل آئے پھر اس کے بعد سبحان اللہ انسان کی شکل میں ایک ایمبریو اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے آج جدید سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو سب سے پہلے ٹیشو جو بنتا ہے نا اس ٹیشو سے ہڈیاں بنتی ہیں پھر وہ جو مسکلر ٹیشوز بنتے ہیں وہ ان ہڈیوں کو لپٹ جاتے ہیں اور اسی طرح ایک ایمبریو داکرالیا جب ہم جوڑوں کی بات کرتے ہیں پیرز کی بات کرتے ہیں تو انسانوں اور جانوروں کے پیرز ہمیں نظر آتے ہیں کیا یہ اور چیزوں میں بھی ہے قرآن اس کے بارے میں کوئی وضاحت دیتا ہے ہمیں جی اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے کہا سبحان اللذی خلق الازواجہ کل لہا پاک ہے وہ ذات جس نے تمام طرح کے جوڑے بنائے من انفوسہم بھی ہے اس میں یعنی مما تمبت الارد ہو گیا ومن انفوسہم ومما لا تعلمون لا یعلمون یعنی ان چیزوں کے بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے تو اب 1933 میں یہ چیز مطلب جب دریافت ہوئی ہے بیکٹیویا کا گرام پوزیٹیو گرام نیگٹیو تو باقاعدہ اس وقت انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ all matter is created in pairs تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہم چاہے اس کو بھی پہچانتے یا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہم سٹیجز آف کریشن کی بات کریں جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا آیا ہے اس کے بارے میں آپ linguistics کے حساب سے کیا روشنی ڈالیں گی اگر سٹیجز کو میں جیسے لرننگ کی سٹیجز کو ہی صرف دیکھوں کہ اللہ کا مدغہ کی انہوں نے بات کر لی ہے تو senses جیسے five senses میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑے طریقے سے بتاتے ہیں وَجَعْلَا لَكُمُ السَّمْعَوَ الَّبْصَوَرَوَ الْأَفْعِدَةِ ہم اس کو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے بچہ سے پہلے نا سنتا ہے پھر سیکھتا ہے پھر سیکھتا ہے نا انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتا ہے لیکن پریکٹیکل ہی اب امبرالوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے primordia of ear بنتا ہے کان کی فارمیشن شروع پھر sight and then understanding یعنی برین اور یہی چیز پہلے دوسری آیت میں جب کہتے ہیں فجالنا ہو سمیم بسیرہ اور سننا بھی سب سے پہلے وہی شروع کرتا ہے یعنی ان تینوں مطلب سنسز میں سے سننا سب سے پہلے یعنی fourth month of pregnancy میں بچہ سننا شروع کر دیتا ہے اور وہ environment کی تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے اور پھر سب سے پہلے کہا کیا گیا ہے کہ جب پیدا ہو تو آزان دوست کے کان میں یعنی سماعت کا سب سے پہلے استعمال شروع کروایا I wish کہ ہم ساری زندگی اس آزان کو follow up صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو آزان دیتے ہیں اگر ہم یہ تخلیق کے مراحل کو یاد رکھیں اور یہ کہ بچہ سن رہا ہے صرف ہم ایک سنت پوری نہیں کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہ اس سنت کو internalize وہ کہاں تک لے کے جا رہے ہیں اچھا قرآن پاک میں صاحبہ جب ہم بات دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتا چلتا ہے قرآن پاک میں کہ انسان مخلوط نطفے سے جو ہے بنے تو بچے کے سیکس کے لیے جو ہے ماں باپ میں سے کون رسپونسبل ہوتا ہے جی اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الانسان آیت نمبر دو میں فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ اَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِعَمْ بَسِيرًا بے شک ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا امتحان کیلئے اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا آج سائنس بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کیلئے دونوں یعنی میل اور فیمیل کی فلویڈ کیا ہونا بہت ضروری ہے ان دونوں فلویڈز کے ملاب سے زائی گوٹ بنتا ہے اور اسی زائی گوٹ جو ان دونوں چیزوں کے یعنی سپرم سیلز اور سیکس سیلز کا کامبینیشن ہوتا ہے اس میں وہ تمام جنیٹک انفرمیشن ہوتا ہے ایک نیو انڈیویجبل کا صحیح پھر جنیٹکس کے فیل میں آج ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سیکس کو ڈیٹرمن کرتا ہے 23rd pair of کروموزوم ہر انسان میں 46 pairs of کروموزوم ہوتے ہیں کروموزومز میں اگر دیکھیں تو ان میں سے دو ہے جو بچے کے سیکس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں ان کو X اور Y کروموزومز کہتے ہیں کیونکہ ان کی شکل X اور Y سے ملتی ہے اب اگر آپ دیکھیں جو سپرم سیلس X جو ہے اس میں وہ فیمیل کو ڈیٹرمن کرتی ہے فیمیل سیکس کو Y جو ہے وہ میل سیکس کیلئے استعمال ہوتا ہے اب جو سپرم سیلس اووم کی طرف سفر کرتے ہیں اور X اور Y دونوں ہی اس پرم میں موجود ہوتی ہیں لیکن اووم کے اندر اگر X والا کروموزوم انٹر ہو جائے تو فیمیل بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی لئے جو سیکس ڈیٹرمنیشن ہے اس کا ہولی سولی ریسپونسیبیلیٹی جو کروموزوم سو پوائنٹ او فیو سے ہوتی ہے وہ ایک مرد پہ آتی ہے باپ پہ آتی ہیں اور یہ بہت ہی میرے خیال میں ایک نائنصافی ہے زیادتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ عورت کو اس کا زمہ دار تہرائے جاتا ہے مثال کے طور پر عورت اگر بہت بیٹیاں جنتی ہے اور بیٹا نہیں جنتا تو اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں کیونکہ سیکس ڈیٹرمنیشن ہوتے ہی فادر کے کروموزوم سے صحیح بلکل صحیح جی ناظرین یہ بہت اہم ڈسکوریز ہیں اور اہم باتیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک پہلا سبحانہ و تعالی نے ہمیں بتائی اور جو راز قرآن میں کھولے گئے تھے ان کو اب سائنسز کس طرح سے ڈسکور کر رہی ہیں اور ان کے مطابق کیا کیا نئی پراغرس جو ہے سامنے آ رہی ہے یہاں پہ لیں گے ایک شارٹ بریک اور چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف آج ہم بات کر رہے ہیں انسان کی تخلیق کے وہ مراحل کہ کہاں سے کہاں انسان پہنچتا ہے اور پھر اپنے آپ کو کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں گے سیگمنٹ میں ڈاکٹر شازیہ عمران جو کہ انیٹمی ڈپارٹمنٹ میں اسوسیٹ پروفیسر ہے اور کیونکہ یہ جو بچے کی پیدائش پہلے کے مراحل ہیں ان کو پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں اس کو پر ریسرچ کرتی ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر شازیہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے ایمبریولوجی جس میں ہم یہ سارے سٹیجز کو پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے ایمبریولوجی بیسکلی پیڈکل ایمبریولوجی جس کو کھا جاتا ہے it's also known as ڈیویلیمنٹل بیولوجی ٹھیک ہے یہ بیسکلی the word ایمبریولوجی comes from the greek word ایمبریون اس کا مطلب ہے انبارن and logos meet science so basically it's a science of the unborn پیدا ہونے سے پیلے کی science ہے اس میں پھر آجاتا ہے جو gametes male female جو cells ہیں ان کی differentiation پھر fertilization پھر جیسے ایمبریول implant ہوتا ہے implantation کے بعد اس کی جتنے بھی growth کے مراحل ہوتے ہیں وہ till the time جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے علاوہ جو during the development جو بھی اس میں malformations اگر کوئی آتی ہیں جنگوں congenital malformations کہتے ہیں ان کو بھی اس میں پڑھایا جاتا ہے that's a separate branch which is the teratology so یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں پورا یعنی کہ normal growth اور abnormal growth کے جتنے pattern آتے ہیں وہ اس field میں جو ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور ہمیں قرآن پاک میں پتا چلتا ہے کہ کیسے مختلف مراحل سے ایک بچہ جو ہے پیدائش کے ذریعے وہ جو گزرتا ہے فیٹس جو ہے گزرتا ہے تو ایک ماں کو ایک عام فہم انسان کو کیا پتا ہونا چاہیے کہ مثلا پہلے تین ماں پھر اس کے درمیان کے تین ماں جس کو ہم فرس ٹرائمیسٹر پھر سیکند ٹرائمیسٹر اور پھر پیدائش سے پہلے کے جو تین ماں وہ کہتے ہیں کیا پرکاوشن لینے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ کن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بسکلی پورا جو دیویلپنٹل پروسسس اس کو تین ہصوں میں ڈیوائید کیا گیا ہے فرس ٹرائمیسٹر سیکند ٹرائمیسٹر اور ثرد ٹرائمیسٹر جی آم لوگوں کے لیے اس میں جو اسپیشلی اورگانو جنیسز یعنی کی اس کے سارے یعنی کی جو ہارٹ ہے سارے سسٹمز کا جو چھوٹا فرم کہلیں وہ بن جاتا ہے بی the end of the فرس ٹرائمیسٹر سو ویسے تین پہلے تین ماں میں اس کی باڈی کے اندر سارے سٹرکچرز کا مین بن چکا ہوتا ہے مین لیکن جو اس کے گونیڈز ہوتے ہیں ٹرائمیسٹر اس میں زیادہ پرکاوشن کی ضرور رہی ہوتے تھی کیونکہ اس وقت جو سسٹمز بن رہے ہوتے ہیں they are viable to more damage as compare to باقی ٹرائمیسٹر کیونکہ اگر شیورو کے تین ماں میں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کو پھر واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے پلس اس کو ڈیٹیکٹ کرنا باقی جو ٹرائمیسٹر جیسے 2nd اور 3rd ٹرائمیسٹر میں اس میں بیبی کی گروت ہوتی ہے اس میں اس کی جو already skeleton بن چکا ہے اس میں اس کی bone strengthen ہوں گی اس کی skin fat zیادہ accumulate کرے گا اس کا size increase ہوتا ہے میری ٹھیک ہے organ system جو large develop ہوتے ہیں صحیح اسی لئے precautions تو تینوں میں باقی بھی exposure x-ray ہے اس سے منع کرتے ہیں گھروں میں بھی ہم نے دیکھا کہ گھر والے بہت سارے چیزوں کی احتیاط بتاتے ہوتے ہیں یہ نہ دیکھو یہ نہ کرو اس طرح نہ دیکھو سارے کام جو ہے جو آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ سائنسز اتنی ایڈوانس ہو چکی بچے جو پیدا ہوتے وہ کسی وجہ سے کوئی اب نورمالیٹی ان کے اندر ہوتی ہے تو ایمبریولوجی ہمیں کیا بتاتے کہ کس سٹیج پہ یہ جو اب نورمالیٹی ہیں یہ پتہ چل سکتے بچھلے چالیس پچاس سالوں میں بہت زیادہ ایمپروvemنٹ سائی ان چیزوں میں جب نائنٹین فیفٹیز میں آیا کلنیکل سائنسز میں اس کے بعد نائنٹین سیونٹی میں بقاعدہ یہ گائنی کا ایک پارٹ بن گیا جب الٹرساونٹ آیا اس وقت یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہونا شروع ہی اس کے بعد آہستہ کرتے 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 بہت سارے نئے ٹیسٹ آئیں جس میں امیو سینٹیسز آئے جس میں ہمیں امیوٹک فلوئیڈ کو ڈرین کر کر جو وہاں پہ فلوئیڈ ہوتا ہے اس کو نکال لیتے بچہ ہوتا ہے اس فلوئیڈ کو ہم ایسپرائیٹ کرتے ہیں پھر یہاں پہ پہ پوچھا چاہوں گی کچھ خواتین ایسی بات کہ اگر فلوئیڈ سینٹیسز جس میں امیوٹک فلوئیڈ ہے ریکمینڈ یہ ہے کہ وہ 15 ویک سے پہلے نہ کریں کیونکہ اس میں مسکار عبورشن کے chances ہوتے ہیں لیکن اب اتنی ایڈوانس تکنالوجی ہوگی ہے اتنی لیٹیس ریسرچ آرہی ہے جس میں even جو بلڈ سیرم میں ہم سیل فری دی ای نی کے فراغمنٹس جو ہے وہ یہ لیٹیس ریسرچ ہے جو دی ای نی اس کے فراغمنٹ آتے ہیں اندھی maternal بلڈ تو وہاں سے نکال کے یعنی کہ مدر کا بلڈ اس سے بھی سیمپل لے کے تو کیا جا سکتا ہے جی وہ سکرین ٹیس میں آجاتے ہیں اگر اس میں کوئی پر پر ہم دیگناسٹک ٹیس جو انویس ٹیس جی سکرین آنک ویلس سیمپلنگ اور ایمیو سینٹیس اس کی طرف بھال میں جاتے ہیں اچھا میں آپ سے جانا چاہوں گی جی آپ نے کہ پچاس سال میں بہت ایجوانس منٹ ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہ جو اندر ڈیویلیپ ہو رہے سب کچھ پتا چل گیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے راز کھل نیوی اس لگتا جو کہ جو ملی دوسر بلی ملی جو لیو لیو پر ہم چلے گئے چیز جتنے بھی سٹیجز ان کو ہم لیو پر دیکھ رہے بہت کرنی تو اب سیل پتاتی ہے کہ اس میں ایک زیپر لائک فیشن میں ایکٹین اور میرسین مولیکیولز کلوز ہوتی ہیں and they close the zygote within blastocyst اس کو آپ ہمیں عام فہم زبان میں بتائیں مطلب وہ جو زائیگوڈ ڈیویلپ جو سیلز کا بالڈیویلپ ہو رہا ہے اس کو وہ زیپر لائک فیشن میں بند کر دیتی ہیں تاکہ وہ ایکسٹرین الوائرمنٹ سے آئیسولیٹ ہو جائے اور وہ اندر جا کے ملان کر دیتی ہیں اچھا یہ جو آپ نے سیل کی بات کی کہ سیل کے اوپر اب بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ہم نے بچپن سے سیل کے بارے میں پڑھا اینیمل سیل اور پلانٹ سیل اور دو چار اس کے چیزیں پڑھ دی سٹرکچرز پڑھ دیئے تو اس میں کیا پوٹینشل ہے کہ سیل کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے اور لیٹس چیزیں کیا پتا چال رہی ہیں سیل کے بارے اور ایروسکوپی کے بعد تو سیل کے طرف بہت زیادہ جائے سے آپ نے سنا ہوگا جینیٹک انجینئرنگ ہے جینیٹکس انجینئرنگ میں اپی جینیٹکس آ جاتی ہیں پھر بائیو انفرمیٹکس ہیں اس میں دی اینے کا پورا جنوم انکوڈ کر دیا گیا ہے تو دی اینے کیونکہ سیل کے اندر آپ کو پتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس کے اندر دی اینے ہوتا ہے کیونکہ وہ دی اینے کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے جیسے بہت ساری بیماری ہیں جو خاندان میں چلتی چلی آرہی ہیں جو جین کی وجہ سے ہیں تو ان میں اور اب تو جو لیٹس اس میں آگیا اس میں پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈیگنوزز ہے جس میں بچہ جو ہے پریگننسی جو اسے ہی ہو رہی ہے اس سے پہلے ہی پتا چلنا شروع ہو جائے کیونکہ کچھ ایسے پیرنٹس ہوتے ہیں جن میں فیملی میں جنیٹک ڈیزیسز ہوتی ہیں تو ان میں ہم آئی وی ایف کا نام بہت آج کل ہے تو آئی وی ایف کرنے کے بعد جو ایمبریو ہوتا ہے اس میں وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ایمبریو ہے جس میں جنیٹک پرولم نہیں ہے صحیح اس کو سیلک کر کے پھر اس کو ایمپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پری ایمپلانٹیشن جنیٹک ڈیگنوزز ہے آپ کی تو یہ فیلڈ ہے آپ انیٹمی میں پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں اور لیٹس چیزیں اس میں جو ایکسپلور آپ کرتی ہیں لیکن ایک عام ڈاکٹر جو ہے اس کو کیا پتا ہونا چاہیے ایمبریوالوجی کے بارے میں تاکہ وہ ڈیگنوز کرسکے پھر اس کا علاج کرسکے اور جو مریض اس کو کسی لیول پر مینج کرسکے اس میں بیسکلی ایک پورا کا پورا الگو نردم ایک ٹائم لائن ہوتی ہے جو کہ ڈاکٹرز کو پڑھائی بھی جاتی ہے اور جو اس سے جیسے پیڈر اٹرشن ہے یا گائنکالجز اپسٹرٹرشن ان کو یہ سکریننگ ٹیسٹ پتا ہونا چاہیے اس میں فرس ٹرمیسٹر کی سکریننگ ٹیسٹ ہے جس میں ہم سب کو گزارتے ہیں ہمارے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہم تو کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جا کے آپ ٹیسٹ کروائیں کچھ ٹیسٹ ہیں جو ریکمینڈ سب کے لیے فرس ٹرمیسٹر میں اس سے گر آپ گزارتے ہیں ایٹین تو ٹوینی فور ویکس میں نوملی سکان ہوتا ہے وہ نوملی ساری اس میں ہوتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ بہت ساری پہلے ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہیں اور اب تو even intra uterine surgeries ہو رہی ہیں فیٹس کے اوپر اتنی advancement ہو گئی ہے کہ intra uterine open بھی ہو رہی ہیں اور even endoscopes کے through بھی cardiac defects ہو گئے kidney کی problems ہو گئی 1981 میں پہلی surgery یہ ہوئی تھی اب تو اتنی advancement ہو گئی اور i think یہ جتنا بھی ilm ہے یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے تو اگر ہم اس کو اس میں بھی استعمال کریں بہتری کے لیے تو میرا نہیں خال اس میں کوئی حرج ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے اچھا بچوں کی طرف میں آتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اتنا advancement سب کچھ ہو رہی ہے اور ہم ابھی اسی جگہ پہ stuck ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ آکے اپنی امہ سے بات کرتا ہے کہ ماما ہم کہاں سے آئے تو وہ ان کو کہانی کے سناتی ہیں کہ یا تو ہم تمہیں hospital سے لائے یا ایک پرندہ تھا باسکٹ میں تمہیں ڈال کے وہاں چھوڑ آیا ہمیں یہ بچہ پیارا لگا ہم اسے لے کر آگئے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو تخلیق کے مراحل جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں اور پھر جس طرح آج کل کی advances ہیں اور وہ بچے scientific minded بھی ہمارے ہوتے ہیں آگے جاکہ sciences پڑھتے بھی ہیں اگر ہم ان کو یہ بتائیں اس طرح سے کہ بھی پہلے یہ stage تھی پھر یہ stage ہے پھر اس طرح سے ہے آپ کچھ نہیں تھے اور آپ کسی قابل نہیں تھے اور اللہ نے آپ کو کیسے کیا بنا دیا اس سے ان کو اللہ کا جو تعریف اور معرفت بھی حاصل ہوگی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں بتانا چاہیے میرے مجھے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ بچوں کو جب آپ کو لہے لگے کہ ان میں فہم ہے وہ سمجھنے کے قابل آپ کی چیزیں تو ان کو یہ چیز بتائی جائے کیونکہ آج کل exposure اتنا ہے کہیں نہ کیسے وہ جو curiosity ہوتی ہے مطلب وہ کبھی کبھی ڈینجرس بھی ہو جاتی ہے تو آپ کیوں نہیں اپنے بچوں کو ایک ٹائم پر جب آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیفنیٹ ایج نہیں ہے لیکن اس ٹائم پر جب آپ کو لگتا ہے کوئی سمجھنے کے قابل ہے چیزوں کو سمجھ سکتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اس کو اللہ سے قریب کرنے کا بہت بہترین ذریع ہے یہ جو سٹیجز ہیں اور وہی آپ نے بات کی کہ سائنٹیفک بچے ہیں ان کو جب آپ لوجک کے ساتھ سائنس کے اس کی طرح سمجھائیں گے تو nothing like it وہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے ایک بہت بہترین ذریع ہے ان کے لیے اچھا آپ کے جیسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب آپ ان کو امیریالوجی پڑھاتے ہیں میڈیکل سٹوڈنٹس کو تو کیا ان کو قرآن پاک کی آیات انٹریڈیوز کرنی چاہیے ان کو بتانا چاہیے تاکہ یہ کہ وہ اپنے رب کا تعرف بھی حاصل کرے خالق کے بارے میں سوچنے میں بھی مجبور ہوں بجائے اس کے کہ صرف وہ سائنس پڑھ پڑھ کے سوچتے رہے کہ وہ سائنس نے کتنی ترقی کر لیے دیکھیں مسلمانوں کیلئے تو قرآن ایک بہت بڑا تحفہ ہے اور امیریالوجی کوئی معجز سے کام نہیں ہے میں ابھی ریسرچ کر رہی تھی تو اس میں میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کا کا جو ورڈ ہے جو ہم جو قرآن میں بھی آیا ہے امیریالوجی کے آیات میں ہم exactly وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس کے تین معنی ہے کہ blood clot ہے something which is attached یا ایک لیچ ہے تو اب یہ سائنس اب ہمیں چیزیں بتا رہی ہے جو ہمیں پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے بتائیں تھی تو کیوں نہ ہم atleast muslim doctors کو ان stages کے بارے میں بتائیں اور آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ جس بک کو Keith Moore کی جو ہم بک KLM فالو کرتے ہیں پڑھانے کے لیے انہوں نے خود 1981 کی ایک conference میں یہ admit کیا تھا کہ this is the word of god جب انہوں نے یہ ساری stages پڑھیں مورفولوجی کی بیس پہ یہ اتنی exact stages ہیں اور linguistic miracle ہے جو عربی کے word ہے جس طرح اس میں stages بتائیں گئی ہیں تو یہ تو relate کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے جزاکاللہ خیرن بہت بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین sciences کو بھی سمجھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں کیا کیا راز کھولے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک short break اور پھر چلیں گے اپنے اگلے segment کی طرف آج ہم بات کر رہے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے کے different مراحل مختلف مراحل جس سے بچہ گزرتا ہے جی سائمہ ہم بات جو کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں بہت سے stages بتائیں تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے اور ان مراحل کے بارے میں جاننے کے بعد پڑھنے کے بعد قرآن پاک میں بار بار ایسی آیات آتی ہیں تو ہمارے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے جی اگر آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم stages of creation پر غور کریں تو ہمارے اندر رب کی معرفت آنی چاہیے ہمارے اندر شکر گزاری کی ایک قیفیت آنی چاہیے وہ quality آنی چاہیے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی صرف الخالق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی الرزاق بھی ہے اور اگر ہم اس بات پر ایمان لائے تو ہمارے بہت سے tensions ختم ہو جائے بہت سے مسئلے ختم ہو جائے کیونکہ رزق کا ذمہ اسی نہیں لیا ہے اور ہم اسی کیلئے پریشان ہوئے جاتے ہیں اگر ہم embryology کے مختلف stages کو دیکھیں مثال کے طور پر آپ end fertilization کے وقت سے شروع کریں وہ کون ہے اگر ہم غور کریں تو وہ کونسی ذات ہے جو sperm کو guide کرتی ہے ایک mature ovum تک پہنچنے کیلئے ماں کے پیٹ کے اندیروں میں خود بخود تو سارا کچھ نہیں ہو جاتا پھر اس کے بعد جب fertilization ہوتی ہے اور fetus بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت تو fetus کو بھی اپنی needs کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے کتنا رزق چاہیے کونسا رزق چاہیے کتنے مقدار میں چاہیے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے جو اس کو مہیا کرتے ہیں پھر اگر آپ دیکھیں کہ ماں کے رحم میں embryo کے ابتداء ایک single cell سے ہوتی ہے آہستہ آہستہ over a period of time جب وہ نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مدغہ بنتا ہے مدغہ کے stage میں جب وہ بنتا ہے تو وہ multi cellular organism بن چکا ہوتا ہے تو اگر انسانی عقل سے اس کو دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک lump پیدا ہو جو multi cellular ہو کہ مطلب cells multiply ہو کے لیکن ان cells کو بغیر نگرانی کے کام نہیں کرنی دیا جاتا ان کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہیں یہ cells fertilization کے بعد جس طریقے سے متفرق ہو جاتی ہے ان کا اس متفرق کام اور اس کو دیکھ کے scientists کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے ملکل اگر آپ کوئی ایسا clip دیکھیں آج کل تو youtube پہ بہت سے ایسے clips ملتے ہیں social media پہ بھی ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں تین اندھیروں میں اندر یہ سب کو جو development ہو رہی ہے جس طرح سے وہ آنکھیں بن رہی ہیں اور وہ ناک بن رہا ہے جسم کے اندر دل ہے اور باقی اور وہ بچہ جو ہے وہ کیسے grow کر رہا ہے تو انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ نہیں کہ آپ کو اپنی فیل ہوتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں اس میں کیا ہاں میرا تو اس میں کوئی عمل دخل نہیں یہ خود اللہ سبحانو تعالیٰ کر رہے ہیں اپنے نگرانی کے پہت کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب یہ سارا ہو جاتا ہے تو اندرونی سیلز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں متفرق طریقے سے they start working اور پھر اندر ایک عزب بنتا ہے ڈانچا اور اس کے اندر پھر آپ کی brain بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مسلسل اضافہ ان سیلز میں ہو کے یہ brain cells جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے وہ 10 billion brain cells لے کے آتا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی اتنے سیلز ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں سکڑتے ہیں اور پھیلتے ہیں ان میں سے کئی سو مل کے نا دل بناتے ہیں اس وقت سے جب انسان کا دل دھڑکنا شروع کرتا ہے تو زندگی کے آخرے دن تک وہ دھڑکتا رہتا ہے کون یہ سارا کچھ کروا رہا ہے ملکل صحیح پھر اس کے بعد اگر آپ وین سیلز کو دیکھ لیجئے تو وہ ایک زبردست نالیوں کی نظام کو تشکیل دیتے ہیں اور شریعانیے جو ہے نا ایسے ایک نیٹ ورک بناتے ہیں جن میں سبحان اللہ کوئی دراد کوئی سراخ نہیں ہوتی اور اگر آپ ان کو میجر کریں تو یہ 40,000 کلومیٹرز لمبے ہیں جو دنیا کے سر کمفرنس کو کور کر سکے سبحان اللہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پانچوے ہفتے میں جو ٹانگیں اور ہاتھ یہ بننا شروع ہوتی ہیں تو اس میں کچھ سیلز باقاعدہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ہماری سپیسنگ ہوتی ہیں تو اس کے لئے بہت سے سیلز اکھٹے ہوتے ہیں اور یہ سپیس بناتے ہیں یعنی پہلے ہاتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قربان کر کے ایک طرح سے خودکشی کر کے اپنی قربانی دیتے ہیں تاکہ اس میں اندر سپیس پیدا ہو اور یہ بھی سب اللہ کی حکم سے ہو رہا ہے اور ان کی نگرانی میں ہی ہو رہا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں جو فرسٹ ایشیوز بنتے ہیں اس سے ہڈیا بننی شروع ہو جاتے ہیں پھر کون ہے جو ان ہڈیوں کو گوشت پوشت اور ان ساری چیزوں سے کور کرتا ہے گوشت پوشت سے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یعنی اگر ایسے ہر سٹیج پہ اگر ایک ماں یہ سوچنا شروع کرتے کہ میرا تو اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو میں جب وہ بچہ میرے اندر بن رہا ہے اور میرا کنٹرول نہیں ہے تو پیدا ہونے کے بعد بھی میں اس کو اس طرح کنٹرول نہ کروں بلکہ اس کو اللہ کا بندہ بندہ ہاں ہاں اس کو ایک جو انڈیویجول جن صلاحی ہے تو کہ ساتھ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے میں اس کو اس طرح نرچر کروں اس کو دیکھوں اس کو ٹینٹ کروں اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں سبحان اللہ تو پلیسنٹا کو کس نے سمجھایا وہ ایک باقاعدہ یو نو یو فیٹس کے گرد ایمبریو کے گرد ایک نیٹورک بناتی ہے ایک چھنی سی جس میں پلیسنٹا اونلی سبحان اللہ اور باقی چیزوں کو جو حامفل ہوتی ہیں نقصان دے چیزوں کو روک لیتا ہے تو کس کے حکم سے وہ یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو پھر بے اختیار ایسا سارا کچھ سوچ کہ پھر آپ ایمبلائیکل کارڈ کو دیکھ لیجئے جو دو وینز اور ایک آٹری سے بنا ہے اب ان میں دو وینز جو ہے بچوں کو آکسیجن سپلائی کرتا ہے وارٹر سپلائی کرتا ہے حالانکہ بچہ خود بھی ایک پانی بھرے ماحول میں ہوتا ہے بہت آپ نے صحیح سارا انیلیسز دیا جزاک اللہ خیر ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے جو مراحل ہیں یعنی ہم سب ان مراحل سے گزرے ہوئے ہیں اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورہ نحل کی آیت تنبہ چار میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالی نے ایک نطفے سے پیدا کیا لیکن آگے وہ کیا ہو جاتا ہے خصیم و مبین سخت جگڑالو ہو جاتا ہے کھلم کھلا جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے کھلم کھلا سارے فسادات شروع کر دیتا ہے تو یہ سارے جو مراحل ہیں یہ انسان کی زندگی میں کیوں آتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تخلیق کا محلہ آپ دیکھیں اس میں انسان کی گروت دیکھیں اس میں کیسے خوبصورتی سے وہ جو ہے احسنل تقویم کی طرف جا رہا ہے لیکن پیدا ہونے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیا چیز سمجھنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 85 میں آتی ہے جہاں پر سوال آیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ أَنِ الرُّوح کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ایک انسان کے جسم کو دیکھیں اور اس میں جو کچھ بھی پرفیکشن سے بن رہا ہے خوبصورتی سے بن رہا ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور اس کو وہ روح ہی جب آتی ہے وہ آ کر وہ سٹیٹس دیتی ہے وہ مقام دیتی ہے اس روح کی وجہ سے آنے کی وجہ سے انسان ایک زندہ انسان ہوتا ہے سوچتا ہے سمجھتا ہے اور اپنے لیے بہت سے فیصلے بھی کرتا نظر آتا ہے اور اسی لیے اسی آیت میں آتا ہے کہ فرمایا گیا کہ قُرِ رُوح مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو روح ہے یہ تمہارے پروردگار کی ایک شان ہے وَمَا أُوتِي تُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ لیکن تم لوگوں کو بہت ہی کم علم اس میں سے دیا گیا یعنی ہم یہ سمجھیں اتنی سائنسز ترقی کر گئی ہیں کہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں کیا کیا چیز ہم نے دریافت کر دی ہیں لیکن ایک روح اس کو ہم نہیں سمجھ پائے سائنس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے بس مان جاؤ کہ یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے تمہارا جسم جو ہے اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوئی کہ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صحیح کام کرنا ہے یا غلط کام کرنا ہے اور اسی یقین کے ساتھ جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو سورہ شمس کی وہ جو آیات ہیں آیت نمبر سات اور آٹھ اس میں اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں کیا بتایا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَعَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ جب انسان کا نفس ہوتا ہے وہ ہی یا غلطی کی طرف جاتا ہے یا اچھائی کی پہچان رکھتا ہے تو روح ہی ہے جو ہمیں یہ تمیز دیتی ہے ہمیں یہ اکل دیتی ہے یہ شعور دیتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے راستے پر چلنا ہے اور اگر آپ روح کو ویسے سمجھیں تو یہ بھی ایک بہت پاک صاف چیز ہوتی ہے لیکن جب اس کا ملاب انسان کے جسم کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے انسان یہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کی تخلیقیں جو بہت سے مراحل ہیں اس میں ہم یہ سمجھیں کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں اللہ کی ناشکری میں زندگی نہ گزاریں دوسرے لوگوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں یہ کچھ بھی نہیں اور میں تو بہت بڑے خاندان سے اور میرا تو بہت بڑا سٹیٹس ہم سب انہی مرائل سے گزر کی آئے ہیں ہم نے کون سا کمال کیا تھا کہ ہمارا کوئی ایک سیل چلتے چلتے راستے میں ٹیڑا نہیں ہوا یہ ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے ہمیں ایک خوبصورت جسم دیا یہ ہمارے رب کا ہی کمال ہے کہ اس نے ہمیں ایسی روح دی جس نے ہمیں بتایا کہ اب یہاں پر تمہارے پر دونوں آپشنز ہیں صحیح کام کرنا ہے تو وہ کر لو لیکن اگر دل چاہتا ہے خواہشات ہے تو بھٹک بھی جاؤ لیکن ہمارا رب ہی ہمیں وہ راستے دکھاتا چلا جاتا ہے تو روح کو سمجھنا روح کو جاننا کہ یہ بھی ایک اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا ایسا علم ہے جس کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھی ہماری زندگی کی بقا بھی ہوتی ہے تو انسان کی تخلیق کے اوپر غور کیجئے گا کہ قرآن کیا کیا راز کھولتا ہے اور سائنسز کیا کچھ اس کو مان رہی ہیں اور جان رہی ہیں آپ سے اب اجازت چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ